ہلو فرنڈس اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو ایڈ آف فوٹو شاپ ایڈوانس کورس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہم لوگوں کی ایڈ آف فوٹو شاپ ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 6 ہے اور فرنڈس ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز موو ٹول ان ایڈ آف فوٹو شاپ کے آپ نے ایڈ آف فوٹو شاپ کے اندر موو ٹول کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو فرنڈس کلاس کو سٹار لینڈ سے پہلے ابھی تک جن سٹوڈنٹس نے میرا یوٹیوب پہ چینل سیر ارسلان پی سی ٹپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میرا ہر نیا کورس آپ لوگوں کو باسانی طور پر مل سکے تو فرنڈس چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے ایڈ آف فوٹو شاپ کو اپن کر لیتا ہوں فرنڈس میں ایڈ آف فوٹو شاپ سی ایس سکس کو استعمال کر رہا ہوں اگر آپ ایڈ آف فوٹو شاپ سی ایس سکس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ لنک دے دیا گیا ہے اسی طریقے سے میرے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک اپنی ریجسٹریشن نہیں کروائی اور وہ سی ایڈیفکیٹ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو ریجسٹریشن لنک دے دیا گیا ہے فرنڈس لاس کلاس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ آپ نے ایڈ آف فوٹو شاپ کے اندر کسٹم ڈاکومنٹ کو کس طریقے سے اپن کرنا ہے اور آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ آپ نے ایڈ آف فوٹو شاپ کے اندر موف ٹول کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے فرنڈس سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کسٹم ڈاکومنٹ کو اپن کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر فائل پر کلک کروں گا فائل پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے نیو پر کلک کروں گا جیسے ہی میں نیو پر کلک کروں گا اس کے بعد سب سے پہلے میں یہاں پر اپنی فائل کا نمی دوں گا مثال کے طور پر میں نے اپنی فائل کا نام دے دیا اس کے بعد نیچے جو پری سیٹ ہے میں یہاں پر کلک کروں گا اور کسٹم کو سلیکٹ کروں گا کسٹم کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہ میرے سے ویڈ اور ہائٹ پوچھے گا کہ میں نے ویڈ کتنی رکھنی ہے اور ہائٹ کتنی رکھنی ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر ویڈ رکھنا چاہتا ہوں ون نائن ٹو زیرو میں نے ویڈ رکھی اور ہائٹ جو ہے وہ میں نے رکھی 1080 آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اب فرنڈز میرے کافی زیادہ سٹوڈنٹس نے لاس کلاس میں جو غلطی کی تھی آپ ویڈ کے سامنے دیکھیں ایک جگہ پر آپ کو لکھ ہوا ملے گا پکزل جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر کافی زیادہ آپشن موجود ہوں گے یہاں سے آپ نے پکزل کو سلیک کرنا ہے ویڈ کے سامنے بھی اور ہائٹ کے سامنے بھی آپ نے پکزل کو سلیک کرنا ہے جیسے یہ سیٹنگ آپ کر لیں اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کسٹم ڈاکومنٹ میں نے بنایا وہ میرے سامنے اوپن ہو چکا ہے اب فرنڈز ہم بات کرتے ہیں مووو ٹول کے بارے میں مووو ٹول کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے ایڈ آف فوٹو شاپ کے اندر کسی بھی تصویر کو کسی بھی ٹیکس کو یا کسی بھی اوبجیکٹ کو جب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے موو ٹول کا ہم استعمال کرتے ہیں موو ٹول کیا چیز ہے یہ آپ اپنے ٹول باکس میں دیکھیں یہ جو دوسرا آپشن ہے جس کے اوپر ماؤس بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں موو ٹول اس موو ٹول کی مدد سے ہم ایمیجز ایک داکومنٹ سے دوسرے داکومنٹ پہ دوسرے داکومنٹ سے تیسرے داکومنٹ پہ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی کے ساتھ موو کر جاتے ہیں فرنڈز آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک ڈاکومنٹ اوپن کیا ہوا ہے اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس ٹائم ابھی لوک ہے سب سے پہلے میں اس کو ان لوک کر لیتا ہوں میں اس پہ ڈبل کلک مارتا ہوں تو یہ اس کی لیئر کا جو باکس ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا میں یہاں سے اس کا نام دے دیتا ہوں مثال کے طور پر لیئر ون تاکہ مجھے یاد رہے کہ جو میری خالی لیئر ہے اس پہ وائٹ کلر ہوا ہے اس کا نام لیئر ون ہے اس کے بعد میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فرنڈز اب میں آپ لوگ کے سامنے کچھ تین چار ایمیجز کو آپن کرتا ہوں سب سے پہلے میں فائل میں آؤں گا فائل میں آنے کے بعد میں آپن کروں گا آپن کرنے کے بعد یہاں سے میں کچھ لڑکیوں کی تصویریں ہیں میرے پاس میں ان کو ایڈ آف فوڈو شاپ کے اندر آپن کرتا ہوں مثال کے طور پر وان ٹو ٹری اور فور اور میں نے یہاں سے اس کو آپن کر لیا اب فرنڈز میں نے ایڈ آف فوڈو شاپ کے اندر چار لڑکیوں کی تصویریں آپن کی اور ایک میں نے کسٹم ڈاکومنٹ بنایا یعنی کہ ٹوٹل کتنے ڈاکومنٹ ہو گئے پانچ پہلا ڈاکومنٹ یہ رہا جو کہ بلینک ہے جو کہ میں نے کسٹم سائز اپنی مرضی کے مطابق آپن کیا اس کے بعد یہ میں نے کچھ ایمیجز گوگل سے ڈاونلوڈ کی تھی جو کہ میں نے یہاں رکھتی ایک دو تین چار اب فرنڈز میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چاروں ایمیجز ہیں وان ٹو تھری اور فور یہ چاروں ایمیجز چھوٹی ہو کر اس والے پیپر پر آ جائیں یعنی کہ اس کسٹم سائز کے اوپر یہ چاروں آ جائیں میں نے ایک ہی ساتھ ان چاروں ایمیجز کو لگانا ہے اس فائل کے اوپر تو مجھے کس طریقے سے لگانا ہے مجھے ان تمام ایمیجز کو اس ڈاکومنٹ کے اوپر موو کرنا پڑے گا اور موو کرنے کے لیے مجھے کیا چیز استعمال کرنی ہے مجھے موو کرنے کے لیے موو ٹول کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے میں اس ایمیج پر آوں گا مجھے جس ایمیج کو موو کرنا ہے ون ٹو تھری آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے مجھے یہاں سے اٹھا کر اس کے اوپر موو کرنی ہے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں اس ایمیج کے اوپر کلک کروں گا جس ایمیج کو مجھے موو کرنا ہے فرینڈ ذرا دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے میں ایمیج کے اوپر اپنا ماوس لے جاؤں گا جب میں ماوس لے جاؤں گا اس کے بعد میں نے image کے اوپر click کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں آپ نے image کے اوپر click کرنا ہے اور click کو دبا کر رکھنا ہے اور click کو چھوڑنا نہیں ہے اب میں نے click کر لیا اور click کو میں نے دبا کر رکھا ہوا ہے اب front میں اس mouse کو یہاں سے move کروں گا move کرنے کے ساتھ میں اپنی اس والے document پر آؤں گا جیسے ہی میں اس document پر اوپر اوپر 1,2,3 یہ جو layer ہے اس کے اوپر میں mouse پر click لے کر آؤں گا تو یہ دیکھیں کہ یہ والا document open ہو جائے گا اب میں اس document کے اوپر آ جاؤں گا اب جیسے ہی میں اس document کے اوپر آئے تو میں نے ابھی تک اپنے click کو چھوڑا نہیں ہے جیسے ہی میں چھوڑوں گا تو میری وہ والی image جو image number 1 تھی وہ اس document کے اوپر آ جائے گی friends یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک میرا click جو ہے وہ دبا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو plus کا sign ہے یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں نے click کو دبا کر رکھا ہوا ہے اب میں اس click کو یہاں پر چھوڑتا ہوں friends جیسی میں نے click کو چھوڑا تو یہ دیکھیں جو image number 1 تھی یہ آپ کے custom document کے اوپر آ گئی جو آپ نے اپنی مرضی کے ساب سے بنایا تھا یہ اس کے اوپر آپ کے آ چکی ہے اب آپ اس move tool کو دوبارہ سے select کریں اس move tool کی مدد سے آپ اپنی image کو کہیں پر بھی move کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ تو ابھی آپ نے ایک image یہاں پر لے آئے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے چار images لے کر آنی ہے friends ایک بات کا دیان رکھئے گا ابھی آپ کی layer number 1 جو تھی یہ دیکھیں back یہ جو آپ کی layer number 1 تھی میں اس کے اوپر click کرتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے layer number 2 میں اس کو یہاں سے موئے دیکھیں یہ جو layer number 1 ہے اس کے اوپر آپ کا white color ہوا ہے اور یہ جو layer number 2 ہے اس کے اوپر اس لڑکی کی تصویر آپ کی آ چکی ہے یہ والی لڑکی جو آپ نے inside کی ہے ٹھیک ہے اب میں control t کا button دباتا ہوں اس layer کے اوپر control t کا button دبایا تو آپ دیکھیں گے اس کے کونے آ جائیں گے میں اس کے کونوں سے اس کو چھوٹا کرتا ہوں اپنی مرضی کے حساب سے مجھے یہ جتنی image چھوٹی اور بڑی کری مثال کے طور پر یہ image مجھے اتنی چاہیے تھی میں نے اتنی رکھی اور اس کے بعد میں نے inter مار دیا inter مارنے کے بعد میں نے یہاں سے move tool پر click کیا اور اس image کو اپنی مرضی کے مطابق جتنا مجھے چاہیے تھا میں نے لے لیا دیکھیں مثال کے طور پر مجھے image یہاں پر رکھنی تھی میں نے یہاں پر رکھی اب میں دوبارہ control t دباؤں گا اور اس کو اپنی مرضی کے حساب سے میں set کروں گا کیونکہ میں نے اس document پر چار images لے کر آنی ہے میں نے یہاں پر اس image کو رکھ لیا اور میں نے یہاں پر inter مار دیا تو آپ دیکھیں جو آپ کی ایک image ہے وہ اس document پر آ چکی ہے اور friends یہ والی جو image تھی one یہ والی image میں نے move کر لی تو اس کا کام ختم ہو گیا میں اس کو یہاں سے cancel کر دیتا ہوں جب میں نے اس کو cancel کر دیا تو یہ دیکھیں یہ والی image یہاں پر موجود ہے لیکن ادھر سے وہ ختم ہو چکی ہے اب باری ہے دوسری image کی مجھے اس کو بھی move کرنے تو اس کو بھی move کرنے کے لیے سمپل وہی طریقہ اگر آپ نے کبھی بھی کوئی چیز ایک document سے دوسری document پر move کرنی ہو تو اگر اس والی document کے layer lock پیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ move ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے ماوس کا click دبا کر رکھتا ہوں اور یہاں سے اس کو move کروں گا اس layer کے name کے اوپر جیسے اس layer کے name پر move کروں گا یہاں پر آیا اور اس کے بعد اس کے ورک سپیس پر آوں گا جہاں پر کام کرتے ہیں جیسے یہ آپ میرا ماوس دے گا میں اس پر آ کر چھوڑ دوں گا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے دوسری image بھی آ گئی ہے لیکن یہ دیکھیں size بڑا ہے اب size تو دیکھیں تصویر کے جتنا size تھا وہ پورا کا پورا یہاں آ گیا اب آپ نے اس کو چھوٹا بڑا تو اپنی مرضی کے حساب سے کرنا ہے نا جی اب میں نے دیکھیں ذرا پہلی layer پر آپ کا جو کام ہے وہ white color ہوا ہوا ہے یہ والا white color آپ کا پہلی layer پر ہے ٹھیک ہے دوسری layer پر آپ کی یہ والی لڑکی کی میں جو ہم نے balance rate کی تھی وہ تھی اور جو تیسری layer ہے layer number 3 اس کے اوپر جو ابھی میں نے recently لڑکی کی تصویر ڈالی یہ ہے اب میں نے layer number 3 کو یہاں سے select کیا اور میں نے control T کا برم دبایا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو transform والا option weapon ہو گیا اب میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق shift کے ساتھ چھوٹا بڑا کروں گا دیکھیں مجھے shift کے ساتھ میں نے چھوٹا اور بڑا کر لیا اور اتنی مجھے image کرنی تھے میں نے enter مار دی اب مجھے اس image کو select کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں پر میں نے اس image کو یہاں پر لیا اور control T دراؤں گا اور دیکھیں اپنی مرضی کے مطابق جتنا مجھے چھوٹا بڑا کرنا ہے میں اس کو چھوٹا بڑا آسانی مثال کے طور پر یہ image مجھے اتنی چاہیے write ہو گیا یہ image مجھے اتنی چاہیی تھی اب میں نے enter مار دیا میں اس والی image پر آتا ہوں اب دیکھیں آپ کے پاس تین layers ہیں پہلی layers پر white color دوسری layer آپ کے سامنے یہ رہی اور تیسری layer آپ کے سامنے یہ رہی یہ آپ لوگوں کو خودی انداز ہوگا جب آپ کام کرتے جائیں گے اور friends اگر میں اس image پر right click کرتا ہوں جیسے میں نے right click کے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو کچھ دو layers دے رہا ہے آپ کو layer number one پر آنا ہے یا layer number three پر آنا ہے آپ کس پر جانا جس بھی layer پر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی click کر کے اس layer پر پہنچ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے اس layer پر کام کرنا تھا layer number three کے اوپر تھی کہ میں نے یہاں سے select کر لیا میں نے یہاں پر layer number three پر click کیا اور control T کا button دبایا تو transform tool open ہو گیا میں یہاں سے چھوٹا اور بڑا اپنی تصویر کو آسانی کے ساتھ کر سکتا مثال کے طور پر یہ تصویر مجھے اتنی چاہیے تھی میں نے یہاں پر تصویر لے لی اب میں enter ماروں گا پہلے میں چاروں تصویروں کو اپنے اس document پر لے کر آوں گا ٹھیک ہے جب میں لے کر آ جاؤں گا اس کے بعد میں ان تصویروں کی setting کروں گا اپنی مرضی کے حساب سے اب دیکھیں یہ جو دوسری image جو میں یہ بھی لے آیا تو یہ جو دوسری والی image یہاں پر document آیا تو اس کا کام ہو گیا خطہ میں اس کو بھی close کر دیتا ہوں اب میں آتا ہوں اس والی image پہ یا اس پہ بھی جس کو آپ نے مرضی لے کر آنا ہے میں یہاں سے اس والی تصویر کو بھی move کرنا چاہتا ہوں تو جسٹ ماؤس کا جو click ہے وہ دباؤں گا دبانے کے ساتھ یہاں سے اس کو اوپر move کروں گا اس document کے name پہ پہلے اس document کے name پہ move کروں گا تو document اپن ہوگا اس کے بعد یہاں سے اس کو document کے اوپر لاکر پیسٹ کر دوں گا جس ماؤس کا click چھوڑینا تو وہ آٹومیٹک پیسٹ ہو جائے گی اب آپ دیکھیں یہ والی تصویر بھی یہاں پر آ چکی ہے اب میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق پہلے set کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر یہ set کرنی ہے اور اس کے بعد control T کا برندب آتا ہوں تو اس کے کونے open ہو جائیں گے کیونکہ یہ لیئر 4 ہے آٹومیٹک لیئر 4 select ہو گئی ہے جب میں وہاں سے یہاں پر move کر کے آیا اس کے بعد میں نے shift کا برندب آیا shift کے برندب آن ساتھ میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا اور بڑا کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے چھوٹا اور بڑا آسانی کے ساتھ کر لیا اب دیکھیں جب میں نے اپنا کام کر لیا enter کا برندب آنگا تو وہ کونے ہٹ جائیں گے right ہو گیا اب میں اسی طریقے سے ایک اور تصویر لے کر آتا ہوں اب friends آپ دیکھیں جو پہلی لیئر تھی اس پر white color دوسری لیئر کے اوپر آپ کی یہ والی تصویر آئی ہوئی ہے یہ والی تیسری لیئر کے اوپر آپ کی یہ والی تصویر ہے چوتھی لیئر کے اوپر آپ کی یہ والی تصویر ہے right ہو گیا اب میں اسی طریقے سے یہاں پر یہ والی تصویر جو insert کرتا ہوں اس والی پہتا ہوں تو اس کا کام ختم ہو گیا اس document کو close کر دیتا ہوں اب اس والی تصویر کو مجھے وہاں پر move کرنا ہے تو وہی simple mouse کا click دباؤں گا یہاں سے اس document پر آیا اور یہاں پر آ کر move کر دیا جیسے ہی میں نے یہاں پر move کیا اس کے بعد میں یہاں سے پہلے mouse سے اپنی مرضی کے مطابق select کر دوں گا کہ مجھے یہ image کتنی چاہیے دیکھیں میں نے یہاں رکھنی تھی یہاں رکھ ساتھ control T کا button دبایا control T کا button دبایا میں تھوڑا سا scooper کرتا ہوں پہلے ایک بار اور shift کے ساتھ میں اس کو بڑا اور چھوٹا کرتا ہوں کہ مجھے یہ کتنی image ہے مثال کے طور پر مجھے اتنی image چاہیے اب دیکھیں میں نے یہاں پر enter مارا enter مارے کے ساتھ یہ image number 5 ہے layer number 5 ہے میں mouse سے پکڑ گے اس کو نیچے drag کرتا ہوں یہ right سر کہیں پہ بھی مجھے set کرنا ہے مجھے یہاں پہ set کرنا ہے اس والی کی سیدھ میں یہ والی جو ارمیچا رہا ہوں یہ اس کی سیدھ میں set ہو جائے یہ دیکھیں اس کی سیدھ میں mouse کے ساتھ اگر mouse کے ساتھ آپ سے set نہیں ہو رہا تو keyboard کی shortcut keyboard کی جو keys ہیں up and down arrow والی میں بھی arrow کے ذریعے سے یہ دیکھیں میں بالکل اس کے برابر لیا اور میں نے اس کو یہاں پر آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا مثال کے طور پر یہ میں نے image یہاں پہ رکھی اب میں اس والی image یہ والی layer کونسی تھی یہ والی جو layer تھی یہ والی یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو layer ہے یہ layer number 3 ہے یا یہ 4 ہے دیکھیں میں یہاں سے hide کر دیکھا layer number 5 کو اگر میں نے hide کیا تو 5 یہ والی hide ہوئی اگر layer number 4 کو hide کیا تو layer number 4 یہ والی layer ہے select کر لیا اب میں نے mouse کے keyboard سے mouse کا جو keyboard جو ہے keyboard کے جو arrows سے میں اس کو move کروں دیکھیں مجھے یہ اتنی رکھنی تھی میں نے یہاں سے اتنی رکھ لی اب جو یہ والی layer ہے اس کو میں چیک کرتا ہوں یہ کونسی layer پر کام ہوا ہے مثال کے دور میں چیک کرتا ہوں یہاں یہ layer 3 پر کام ہوا ہے میں layer 3 کو یہاں پر click کروں گا اب keyboard کے جو arrows ہیں اس والے سے میں اس کو set کر لیتا ہوں مجھے یہ جتنا بھی رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے اتنا رکھ لیا ٹھیک ہے میں نے یہاں سے یہ اتنا رکھ لیا اب اسی طریقے سے یہ والی جو layer تھی میں اس والی layer کو جب select کروں گا تو یہ layer number 2 ہے میرے حساب سے میں یہاں سے hide کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ layer number 2 hide اور unhide ہو رہی ہے میں layer 2 کو select کروں گا اس کے بعد اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی نا عجیب سی لگ رہی ہے باقی 3 تو set ہو گئی ہیں لیکن یہ والی تھوڑی سی عجیب سی لگ میں control T سے اس کا size تھوڑا سا بڑھاتا ہوں تاکہ یہ زیادہ بری نہ لگے ٹھیک ہے control T کے ساتھ میں نے اس کا size بھی بڑھا دیا اور enter مار دیا اب دیکھیں ایک document کے اوپر چار images آ چکی ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑا سا فرق ہے یہ دیکھیں یہ والی image اور یہ والی image یہ والی برابر نہیں آ رہی اس کے اگر میں بالکل ہی برابر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ والی جو layer ہے یہ layer number میرے پاس میرے پاس یہ layer number 4 ہے یہ دیکھیں layer number 4 میں اس layer number 4 کو select کروں گا اور control T کا برم دبا کر اس کو تھوڑا سا اوپر کھینچوں گا ٹھیک ہے اس کا size تھوڑا سا بڑھاوں گا اور enter کر دوں گا اب میں اس کو اس کے برابر لے آنگا تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک image اس کے برابر بالکل بنا لی ٹھیک ہے یہ والی جو image تھی یہ والی image میں control T پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے enter کر دیا اب اسی طریقے سے یہ والی جو image تھی یہ 5 پہ تھی میں اس کو select کرتا ہوں control T کے ساتھ یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا اتنا move کر لیا اتنا move کر کے enter مارا اور اس image کو میں mouse کے ساتھ یا keyboard کے arrows کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں اب friends یہ آپ چیک کریں کہ آپ نے ایک document کے اوپر چار تصویروں کو لے آئے اب یہ دیکھیں یہ والی جو image ہے یہ تھوڑی سی یہ تھوڑی سی اوپر جا رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ مزید سیٹ ہو جائے تو مجھے اس layer کے اوپر دوبارہ سے آنا ہوگا میں اس layer کے اوپر یہ دیکھیں آتا ہوں layer number 3 کے اوپر control T کا پٹن دباؤں گا اور یہاں سے تھوڑا سا اس layer کو مزید چھوٹا کروں گا اس کے میں چھوٹا کیا اب enter مارا جیسے میں نے اس کو ok کر لیا اب دیکھیں یہ والی جو layer ہے یہ والی تھوڑی سی باہار ہو گئی میں چاہتا ہوں یہ images بلکل برابر دیکھیں تو یہ والی layer number 5 تھی میں نے اس layer number 5 پر کلک کیا control T کے ساتھ آیا اور یہاں سے اس کو میں نے چھوٹا اور بڑا کیا اور enter کر دیا اب friends دیکھیں کہ جو آپ کی images ہیں یہ چاروں images برابر آ رہی ہیں اب ایک چیز کا آپ نے اور دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر space بلکل white color آ رہا ہے اوپر بھی white color آ رہا ہے لیکن یہاں پر white color کا جو area ہے یہ زیادہ آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے images کی setting حساب سے کی ہے اب اگر آپ چاروں images کو ایک ساتھ move کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ چاروں images کو پکڑ کے ہلکا سا ادھر ادھر move کرنا چاہتے ہیں left پہ right پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے layer 1 یہ اوپر کلک کیا layer 1 پہ یا layer 5 پہ کلک کیا جس جس layer کو آپ move کرنا چاہتے ہیں shift کے ساتھ اس کو آپ select کرتے رہے یا control کے button کے ساتھ آپ اس کو select کریں گے اس کے بعد keyboard کی shortcut کی سے دیکھیں تھوڑا تھوڑا فہا ادھر move کر دیں اب دیکھیں یہاں پر یہ غلطی ہو رہی ہے دیکھیں میں اس کو move کر رہا ہوں تو جو white color ہے پیچھے والا وہ white color بھی move ہو رہا ہے مجھے یہ white color move نہیں کرنا مجھے صرف images کو move کرنا ہے میں control z سے واپس آتا ہوں واپس یہاں پر click کرتا ہوں تو یہ selection جو ہے layer کی یہ ختم ہو جائے گی میں layer number 5 کو select کرتا ہوں control کے ساتھ 4 کو control کے ساتھ 3 کو اور 2 کو ان ساروں پہ میں نے click کر لیا control کا button دبا کے لیکن layer 1 پہ میں نے click نہیں کیا وہ میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ جو میرا white color ہے وہ move نہ ہو اب میں یہ چاروں layer جب select ہو گئیں میں اپنے keyboard کے button کے ساتھ اس کو آسانی کے ساتھ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں اس کو move کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو move کر لیا یہ دیکھیں جتنا بھی مجھے move کرنا تھا میں نے آسانی کے ساتھ move کر لیا اور میں inter مار دوں گا right okay friends friends اب تک تو image ایک document کے اوپر ہم نے چار images کو جوڑ لیا لیکن ایک باپ کا دھیان رکھئے گا یہاں یہ جو image آپ دیکھ رہے ہیں جو black والی image ہے اگر اس کے نیچے بھی یہ image ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی اس کے نیچے بھی image ہے میں یہاں سے پکرتا ہوں ان اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے نیچے image ہے وہ نظر نہیں آ رہی میں control z کرتا ہوں واپس ہے کیونکہ میں نے جب move tool کے ذریف اس کو نیچے کیا تھا تو جو میرا document کا size اتنا تھا اس document سے جو چیز باہر جائے گی وہ وائد ہو جائے گی وہ نظر نہیں آئے گی اب friends میں کیا کروں گا میں یہاں سے crop tool کے اوپر click کروں گا جیسی میں نے crop tool کے اوپر click کیا یہ دیکھیں one two three تیسرے نمبر پر crop tool ہے میں crop tool پر click کروں گا اور enter ماروں گا جیسے انٹر ماروں گا تو یہ چار کونے آپ کے سامنے one two three four بن جائیں گے اور یہاں سے بھی میں just انٹر مار دوں گا جیسے ہی میں انٹر ماروں گا اور اس کے بعد میں نے control d کبرن دبانا ہے تو جو میری selection ہے وہ ختم ہو گیا اور میں انٹر کر کے ok کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے میں نے mouse کا اوپر click کرنا ہے جیسے ہی میں mouse کے اوپر click کروں گا تو اس کے جو نیچے والی images ہیں وہ ساری کے ساری ختم ہو جائے گی اب میں اس image کو move کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نیچے والی image جو ہے وہ سارا کا ساری area ختم ہو گیا میں control z کے ساتھ واپس آتا ہوں اب میں ایک دو تین چار ان چاروں layer کو select کرتا ہوں یعنی کہ چاروں images کو اور mouse اور جو keyboard کا جو میرے up and down arrows ہیں میں اس کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا اوپر نیچے کر لیتا ہوں تاکہ میرے تمام جو borders ہیں image کے وہ clear ہوں اب دیکھیں جو نیچے والی layer ہے اس کے اوپر white color ہے اب میں نیچے والی layer کو select کروں گا select کر لیا اب یہاں سے جو بھی مرضی کا اپنی color لینا چاہوں مثال کے طور پر میں نے یہاں سے لینا تھا pink color میں نے یہاں سے pink color لے کر ok کر لیا میں نے pink color لیا اور اب آپ کو foreground color کرنا تو آتا ہے just alt اور backspace layer 1 کو select کر کے آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا color ہے وہ first layer کے اوپر ہو چکا ہے friends پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی یہ class تو پھر بھی سمجھ آ جائے گی اور friends میں آپ لوگ کے سامنے ایک new document open کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر file میں آ جاتا ہوں file میں آنے کے بعد میں یہاں سے new پر click کروں گا اور یہاں سے custom document لے لوں گا اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں جیسے کہ five six seven میں نے رکھ دیا اور یہاں پر میں width لے لیتا ہوں eight hundred آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں height لے لیتا ہوں six hundred اور میں نے یہاں پر اس کو okay کر دیا اب friends ذرا دھیان سے سیکھئے گا میں آپ کو وہی چیز دوبارہ سے آسان طریقے میں سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر یہ class سمجھ آ جائے سب سے پہلے میں layer کو unlock کر لوں گا اگر میں layer کو unlock کرنا ہے friends اب دیکھیں میں نے اس document کے اوپر کام کیا تھا میں چاہتا ہوں یہاں سے یہ جو لڑکی والی تصویر ہے یہ جس کے آگے بال جس کے چہرے پہ آئے ہوئے میں اس والی image کو اس والے document کے اوپر move کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی create کیا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں اپنے اس والے document پہ آؤں گا سب سے پہلے میں معلوم کروں گا کہ اس والی تصویر کی layer کون سی ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے hide اور unhide کروں گا یہ دیکھیں یہ layer number 2 میں جس کو hide کر رہا ہوں یہ layer number 2 یہ والی image hide ہو رہی ہے مجھے اس والی image کو لے کے جانا ہے تو میں اس layer number 3 پر آؤں گا اور اس کو چیک کروں گا ہاں جی یہ دیکھیں یہ hide ہو رہی ہے یہ layer number 3 ہے سب سے پہلے میں اس layer image اوپر جیسی میں نے mouse کا click دبا دیا اس کے بعد میں یہاں سے اس کو move کرنا شروع کروں گا یہ دیکھیں یہ یہاں پر move ہوتے ہوئے ابھی آپ کو دیکھ رہی ہے اس کا reason یہ کہ یہاں پر working ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ move ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے جب میں دوسرے document کے اوپر وہاں پر move کروں گا تو یہ والی تصویر اپنی جگہ پر واپس آ جائے گی جیسے پہلے تھی اب دیکھیں میں یہاں سے اس کو move کر رہا ہوں move کرنے کے ساتھ یہ 567 والے document پر میں نے لے کر جانی تھی سب سے پہلے میں اس document پر آوں گا اس کے بعد میں یہاں پر آ کر اس document پر click چھوڑ دوں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ image آ چکی ہے میں واپسی اپنے اس document پر جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی image ہے یہ واپسی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں یہاں سے اپنے move کی تھی اب friends میں document 567 پر آ جاتا ہوں جو میں نے بنایا تھا میں نے اس layer پر کام کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب میں اس image یہ دیکھیں یہ والی اس image کو اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا سا میں set کر لیتا ہوں یہ میں نے اس کو set کر لیا اب دیکھیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں یہ دیکھیں یہ والی image یہ جو یہ والا جو سارا area یہ میں image سے باہر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے image سے سارا area باہر کر دیا ctrl t دبایا ctrl t دبانے کے بعد میں اس کو یہاں سے بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے بڑا کر لیا ctrl t کے ساتھ اور میں enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ میرے پورے جو size میں نے بنایا تھا اس کے اوپر میں نے image کو بڑا کیا تو یہ جو image ہے یہ دیکھیں جب میں اس کو move کروں تو ادھر والا area موجود ہے لیکن میں نے اس کو ادھر کیا تو یہ جو area ہے یہ چھپ گیا یہ کیوں چھپ گیا کیونکہ میں نے اپنا جو custom size میں نے open کیا تھا میں نے اس image کو اس سے باہر کر دیا move کر کے یہ دیکھیں یہ میں نے باہر کر دیا ابھی تک جو آپ کی image ہے وہ موجود ہے لیکن جب میں اس کو crop tool سے پورے area کو کاٹ دوں گا تو یہ جو اس کے آگے والا area سارا یہ والا یہ غائب ہو جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ اس crop tool پر کلک کریں گے اس layer کو آپ نے select کیا آپ نے اس crop tool کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ crop tool کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کونے آپ کے پاس بنے وہا جائیں گے one two three four آپ نے جیسے یہاں پر enter کا button دبانا ہے جیسے ہی آپ enter کا button دبائیں گے تو جو آپ کی image ہے وہ crop ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے جیسے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس mouse کے جو move tool کے اوپر آپ نے click کر کے یہاں پر آپ نے crop کے اوپر کلک کر دینا تو دیکھیں فرنس آپ کی جو image ہے وہ crop ہو چکی ہے اب آپ دیکھیں یہاں سے وہاں جو area تھا وہ غائب ہو چکا ہے صرف اور صرف آپ کی یہ ایک image رہ گئی ہے اب فرنس اسی طریقے سے ہم text کو بھی move کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم کسی بھی چیز کو move کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ فرنس میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج کی آپ لوگ نے اسی طریقے سے مجھے تین چار images کو اکٹھا کر کے دکھانا ہے ایک page کے اوپر اور یہی آپ لوگ کا project ہے اور اسی image کی آپ کوئی بھی ایک image اٹھا لیں google سے اور آپ نے اس کو اپنے size کے اوپر convert کر کے دکھانا ہے مثال کے دور پر وہ image زیادہ تھی تو آپ نے اس کو کسی اپنے document پہ convert کی اور اس کو crop tool سے cut کر دینا ہے فرنس میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آجی کلاس سمجھ آئی ہوگی اب ہم انشاءاللہ اپنی next live میں حاضر ہوں گے آج کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ